خبر غازی آباد سے غازی آباد میں ایک کے ٹیچر نے کہ کب چائے نہ ملنے پر شاتر کے ساتھ ایسا ظلم کیا جسے جان کر ہر کوئی سن رہ گیا چائے نہ ملنے سے ناراض ٹیچر نے پہلے تو شاتر کا گلہ دبایا اور اس کے بعد اسے فریج میں بند کر دیا لیکن اسے چمتکار ہی کہیے کہ کئی گھنٹوں بعد بھی شاتر فریج سے زندہ نکل آیا ہی دیکھاتے ہیں آپ کو ٹیچر ٹورچر اور چمتکار کی داستان یہ سکشک ہے یا جلاد غازی آباد میں جلاد سکشک چھاتر کے مرڈر کی رچی خوفناک ساجش ایک سکشک یہ شبد زباں پر لاتے ہی ایک بڑی شالین سبھر اور ونرم تصویر سامنے اُبھر کر آتی ہے ایک سکشک گیان کا ساغر ہوتا ہے اور سماج کو سکشک ایک نئی دشا دیتا ہے لیکن تب کیا کہیں گے آپ جب ایک پڑھانے آیا سکشک چھاتر کو موت کے گھاٹ اُتارنا چاہتا ہو تب کیا کہیں گے آپ جب آپ کو یہ پتا چلے کہ وہی سکشک بچے کو فریجر میں بند کر کر چلا آیا یہ سوچ کر کہ وہ مر گیا ہے جی ہاں یہ کوئی کڑوی کلپ نہ نہیں کالی حقیقت ہے ہمارے سماج کی جسے انجام دیا ہے ایک سکشک نے ایک کلاس پانی اور ایک کپ چائے نہ ملنے پر یہ ارفان نام کے ٹیچر کی جلاد بننے کی کہانی ہے کئی بار ٹیوشن پڑھاتے وقت وہ چائے پانی کی مانگ کرتا تھا لیکن اسے تانے ملتے تھے ان تانوں سے پریشان ہو کر اس نے آرین کی ہتھیا کی ساجش رچ دی وہ اسے اپنے ساتھ ایک فیکٹری میں لے گیا اور اس کا کلا دبا دیا اسے لگا کہ آرین کی موت ہو گئی اور وہ آرین کو فریجر میں بند کر بھاگ گیا لیکن آرین بے ہوش تھا اور ہوش آنے پر وہ سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا پولیس نے ارفان کے خلاف ہتھیا کی کوشش اور اپروں کا مکندما قائم کیا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کوئی ٹیچر ہیوان بنا ہو لیکن ارفان نے کپ چائے اور ایک گلاس پانی کے لیے جو کیا اس سے تو ساری انسانیت کی شرم سار ہو گئی بجوزمہ غزیابہ سمچار پلس